اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو کشمیر پر ایمر لیگ دو ہزار بائس کا میلہ سج گئے ہیں بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں احمد شہزاد اور محمد عامر کے اوپر فینس کی نظریں آخر کیوں ہیں جیہاں دوستو بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑا سین ہے آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو کشمیر پر ایمر لیگ کا میدان جو ہے سجنے جا رہا ہے میلہ سج چکا ہے کشمیر پر ایمر لیگ کا تیرہ گز سے کے پیل کا آغاز ضرور ہوگا لیکن جو بڑے بڑے سٹارز اس وقت پہنچ چکے ہیں شاید افریدی ہو گئے محمد عفیز ہو گئے کامران اکمل اومر اکمل محمد عامر احمد شہزاد اتخار احمد شویب ملک اس کے علاوہ یاسر شاہ اور حارس سہیل جیسے بڑے کھلاڑی پہنچ چکے ہیں کے پیل کے لیے اس کے علاوہ اور بھی کئی کھلاڑی ہیں وہ کشمیر پر ایمر لیگ کا دوسرا ایڈیشن کھلنے کے لیے پہنچ چکے ہیں مزفرہ باد جیہاں دوستو محمد عامر اور اس کے علاوہ جو احمد شہزاد ہیں ان کی کہانی بڑی ہی مذہ دار ہے کیونکہ یہ آپ کو جب مخالف کھیل تو یہ نظر آئیں گے آپ کو وہ پی ایس ال کا بھی قصہ یاد ہوگا جب ملتان س کافی دفعہ دیکھنے کو ملی ہے تو اس بار یہ دونوں ایک ساتھ ایک ٹیم میں کھل رہے ہیں یعنی کہ جو راولک اور ڈھاکس ہے احمد شہزاد کپتان ہوں گے تو آپ دیکھ رہا ہوں گا کہ ان کی جو دوستی ہے وہ کیا بن پاتی ہے یا نہیں یہ کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح انجوائے کرتے ہیں ویسے تجھے یار وقت لڑتے ہی رہتے ہیں برد انہوں نے جو انٹریوز کروایا ہے اپنے آپ کو جہاں پر جنی کے ثابت کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ان کو کپل میں کھلنے کے لیے تو ان کا انٹرڈکشن جو بڑے زبردستری کیسے ہوا کے پیل کے جو فینز ہیں وہ بڑی سیلف یہ بنا تو ان دونوں کو ساتھ نظر آئے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا احمد شہزاد کپلہ تو ویسے بھی آگ اگرنے کے لیے تیار ہے کیا ہمکہ احمد شہزاد جو ان کو کہنا ہے کہ میں گھار میں پرفارمس دکھا نہیں سکتا تو اب گھار میں تو نہیں اب ادھر کے پیل بھائی صاحب پوری بھی گئے آپ اس کو انجوائے کریں اب دیکھنا ہوگا شہزاد جو یعنی کہ سوشل میڈی بھڑکے مار رہے تھے تو یہاں وہ کیا بلے سے جواب دیتے ہیں یا نہیں اور اس کے لیے محمد آمیر کے لیے سیم سیچویشن ہے کہ ان کو بھی بہت سے کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ کو اپ ڈیٹ چلے گئے تو لائک کا دے چینل پر پہلی بار ہے چینل پر سبسکرائی پلیس کریں